موسیقی نمسکار نیوز بیکرز میں آپ کا سوارت میں ہوں پرکاش ہندوستانی آج اس کارکم میں ہمارے خاص مہمان ہیں سری گوپال تامرکر جی جو کینری جیل کے سپرینٹنڈنٹ ہے اور پورے سرکر کی جیل سپرینٹنڈنٹ بھی ہیں ان دو سنبھاگ کی بیس جیلیں آپ کے ادھین آتی ہیں اور قریب چھے ہزار قیدین جیلوں میں بندے جن کی حفاظت ان کے ساتھ تمام پرکریان اپٹانے کا کام آپ کا ہے یہ بتائی ہے سر آپ ساغر وشد ڈیالر میں پڑھاتے تھے ساماش شاہست پھر آپ جیل کے نوکری میں کیسے آ رہے ہیں ساغر وشد ڈیالر سے سکھا لینے کے بعد وہاں لگ بک چار سال تک میں نے ساماش شاہست کا ادھیاپنکاری کیا اسی طور پران لوگ سے بھائیوک سے جیل عدیقشک کے پرد نکلے اور اس میں کوالیفیکشن مانگی گئی تھی کہ جو لوگ ساماش شاہست یا ملوگ جیان میں پرثم سنانی میں احمی کیے ہو وہ لوگ اپلائی کریں تو مجھے لگا کہ یہ میرے وسائل وسائل کی نوکری ہے اس لئے اس کو مجھے اپلائی کیا اور سیلیکسن ہو کے آج میں سیوہ رہا تھا کیا ساماش شاہست کی پڑھائی کا فائدہ مل رہا ہے نسٹر ترو سے بہت فائدہ مل رہا ہے آج کل جیل کو جیل عام صدھاراتمک سیوہیں نام دیا گیا ہے کیا جیل میں کیلے صدھارتے ہیں یا اور بگر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جیلیں اپرادیوں کے ٹریننگ سینٹر بن گئی ہیں اس میں کوئی سچا ہی ہے میرا ایسا ماننا ہے چوبیس سال کی جیل سیوہ کے بارے میں جو باہر دھانیاں ہیں وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے آج ہمارے جیلوں میں جو لوگ پریردھ ہیں ان میں سے نبھر پرتیسط وہ لوگ ہیں جو اسکشے سے آدیباسی ہیں گرامل انچر کے رہنے والے ہیں مات و دس پرتیسط لوگ بھی ایسے ہیں جو سہری چیتر کے ہیں جل کو ہم وہ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے اپراد کرتے ہیں باقی اپرادی جو ہے وہ پریشتیتی جن اپرادی زیادہ ہے جو لوگ ایک آتھ بار کسی کے پاس اپراد ہو گیا کسی کے ہاتھ جب وہ جیل جاتے ہیں تو کیا وہ واقعی افسوس کرتے ہیں جیل میں رہنے کا یا انہیں لگتا ہے کہ اب تو جیل میں اور ٹریننگ مل گئی ایسا کچھ نہیں ہے اجیکانس لوگ افسوس کرتے ہیں انہیں اپنے کیے پر پستابہ ہوتا ہے لیکن کچھ پریشتیتیاں ہی ہوتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی گلتی کن تھی تو وہ پستابہ اتنے نہیں کرتے ہماری نیای ویوستہ میں ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ ہوتا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ نردوش لوگ ہوتے ہیں جو ثبوت پیشت نہیں کر پاتے اپنے نردوش ہونے کا اور پریشتیتیاں ایسی ہوتی کہ انہیں جیل جانا پڑتا ہے کیا آپ کو جیل میں ایسا کہہ دی ملتے ہیں ثبوتوں کے آدھار پر ہی ہمارا نیای ویوستہ اس تھاپے تھے اور ثبوت نہ ملنے پر نظر ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپراد ہی نہیں تھا اور ثبوت مل جانے پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپراد کیا ہی ہوگا بہت ساری پریشتیتیاں ہوتی ہیں میرا ایسان ہو ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ٹپڑی نہ کروں لیکن اس میں بہت وچار کی انگوز ہے اور اس پہ بہت سنسودن کی آوشتہ ہے ایک قصہ ہوا پچھلے دنوں ان دور میں ایک سجد موٹر سائیکل پر اپنی ماں کو بیٹھا کر پیچھے کہیں جا رہے تھے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ خود گھائل ہوئے اور ان کی ماں کافی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی دو دن کے بعد ان کی ماں تاشری کا نیدھن ہو گیا پولیس نے پرکن بنایا اور بعد میں نیایل آئی نے اس وقتی کو دو سال کی جیل کی سجا دی لاپرواہی سے گالی چلانے کے معاملے میں تو کیا کوئی وقتی لاپرواہی سے گالی چلا کے اپنی ماں کو مارنا چاہے گا مستی طرف سے اس کا ادیس تو اپنی ماں کو مارنے کا نہیں رہا ہوگا لیکن ماں نے نیایل آئی نے اگر پرستریوں کا دھن کر کے نیدھنے لیا ہے کہ اس کی لاپرواہی تھی تو ہوشکتا ہے اس کی لاپرواہی رہی ہو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ لاپرواہی کسی کی رہی ہو اس کی ماں کا دیان درگھٹنا ہوگا یہ دکھت ہے یہاں ان دور میں ایک جیل ہے جلا جیل اس میں پہلے انگریز قیدی ہوتے تھے تو کیا ان دور میں انگریز قیدی بھی الگ سے ہوتے تھے غلامی آزادیگی کے پہلے کی بات ہے کیونے اپنات کرتے تھے ہاں کیونے اپنات کرتے تھے میں ابھی جبلپور سے ٹرائنپر ہو کے آیا ہوں جبلپور جیل کی صرفات ہی گورا وائڈ کے نام سے ہوئی تھی جب جبلپور میں جیل نہیں تھی سترہ اٹھارہ سو چوہتر میں تو سب سے پہلے وہاں گورا وائڈ ہونا تھا یعنی کہ وہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو انگریز تھے وہ کوئی مین کو تولتے تھے تو ان کے لئے رکھنے کی گوستہ تھی جس کو گورا وائڈ کہتے تھے ایسا ہی اندور میں بھی کیا گورا وائڈ اور گہوہ وائڈ میں کوئی انتر نہیں اس سے میں چکی انگریزوں کو پرثک رکھتے تھے اس لئے اس کو ایک نام دے دیا گورا وائڈ اور جہاں انگریز نہیں رہتے تھے انڈیان رہتے تھے وہ گورا وائڈ نہیں کیا لاتے تھے یہ گورے ہوتے تھے وہ سانے ہوتے تھے اور کوئی خاصت در نہیں تھا باکہ دشاہ ایک ہوتی تھی کھانا ایک جسہ ملتا تھا ہاں سب ایک تھا آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ جیل میں کوئی ویکٹی جائے تو کانون کا گیا تھا بن کے نکلتا کیونکہ جیل میں جو لوگ بند ہوتے ہیں وہ اتنی کوٹ کچھری کر چکے ہوتے ہیں اور بعد میں واقعالت کی پریکٹس شروع کی جیسا ابھی آپ نے کہا کہ جیل کو اب جیل میں سہاراتمک سیوان شب دیوڑ دیا گیا ہے یہ صحیح ہے کہ جب سے ہمارا ہندوستان سوطندر ہوا ہے جیلوں کی دساؤں میں عمولچوک پریورتن آئے ہیں آپ جیل میں آپ کو جان کے آسٹری ہوگا کہ اگلوں کے ادھیر کیندر ہیں اور لوگ ایم بی اے کی پریخشہ جیل میں رہ کے پاس کر رہے ہیں ترہ ترہ کے کورسز چلا رہے ہیں یعنی کہ جس روچی کا آگنی ہے وہ اس چھیتر کو چھل لیتا ہے کسی کی سکچہ میں روچی ہے تو وہ سکچہ میں آگے بڑھتا ہے اور اگر اس کی سنگت ایسی بھی جاتی ہے تو وہ اپرات کے بارے میں بھی کافی گیا نوجت کر لیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جیل ہو کے کوئی کہدی نکلتا جب باہر کہنے کو سودھاراتمک سیوائے لیکن باہر آکے اس کا روتوہ بڑھ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں چھے مہینے جیل نے بیٹا کے آیا ہوں دو سال بیٹا کے آیا ہوں جو جتنے دن بیٹا کے آئے وہ اتنا بڑھا اپرادی ایسا ہے آپ کو سماس شاتھ کے گیاتا ہے یہ بات صحیح ہے سنکان نہیں کیا جا سکتا کہ جیل سے آئے ہوئے بیکتی کے پرتیب ہے آج بھی ایک سب بیکتی کو ہے تو اگر کوئی بیکتی اپرادی یہ کہتا ہے کہ میں جیل ہو کے آیا ہوں تو سب بھات بھی اس سے آج بھی دور رہنا چاہتا ہے لوگ سے پنگے کی طرح یوز کرتے ہیں کہ میں جیل ہو کے آیا ہوں ایک اندور کے سجن مانے جاتے تھے انہوں نے اپنی بینک میں بڑی دھوکہ دھڑی کی جیل ہو کے آئے جب وہ جیل سے ایک سال جیل میں رہ کے باہر آئے تو انہوں نے لوگوں سے جن کو پیسہ دینا تھا ان کو پیسہ انہوں نے بالکل نے دیا اور کہا کہ میں تو جیل ہو آئے ہوں تو میں جو کرنا ہو کر لو تو لوگ ڈرنے لگے ہیں جیل جیل جانے کے آنے والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو جیل ہو کے آیا وہ جیل کی بھیتری ویوستہ سے واقف ہے کانون کے دعاو پیچ عام آدمی کی طلنا میں زیادہ جانتا ہے کیونکہ جیل مجھ سے کوئی کام نہیں ہے صرف کانون کی باتیں ہی کرتا ہے میرا ایک سماس ساس کے بجھارتی کی حصیت سے یہ ماننا ہے کہ ڈنڈے سے زیادہ ڈنڈے کا بھے کام کرتا ہے جی اسی طرح سے جیل جانا نہ پڑے یہ بھے زیادہ کام کرتا ہے بہنس ات کے کہ آدمی جیل چلا جائے جی جیل چلا جانے سے نسٹیٹوک سے اس کا جو فیر ہوتا ہے وہ کچھ تو کچھ کم ہوتا ہے آج کل تو بڑے بڑے لوگ جیل کی یاترہیں کر رہے ہیں منتری سے لے کر سمپادک تک سبھی جیل کی یاترہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارا کانون زیادہ سخت ہو گیا ہے کانون سخت بھی ہوا ہے کانون کی اجنسیاں سکری بھی ہوئی ہیں دونوں کارون جیل میں مہلاؤں کی کیا دشاں ہے کتنے مہلاؤں ہیں آپ کی جیلوں میں جیلوں میں مدبردیس میں مہلاؤں کی سنخیہ اجکتن جو پرسو کی سنخیہ ہے اس سے ایک یا دو پرسینٹ ہے صرف اگر سو یا ہزار قیدی پروش ہیں تو دو تین مہلائیں ہیں ان دون کی جیل میں کون سے ککھیات اپرادی بند ہیں ان دون کی جیل میں میرے دھیان میں تو کوئی ککھیات نہیں ہیں چرچت بہو چرچت کون ہے شیلہ مسود ہتیا کانڈ کی آروپی بھی شیلہ مسود ہتیا کانڈ کی جو دو اپرادی ہیں وہ بھوپال میں اپراد ہویا تھا وہ یہاں جلاجلوے پریود ہے اور بھومی ہتیا کانڈ میں یہاں ایک بہو کو اس کی ساس نے کاٹ کر ٹکڑے کر کے لاش پھیک دی تھی بعد میں مانی نیائے لائنے انہیں اور اس کے پتی کو دونوں کو کڑی سجا دی ہے تو وہ بھی جیل میں بند ہے تو جیل میں جا کے سدھلتے یا سے کہہ دی یا ان کی بدماشی چلتی رہتی ہے جیل میں بہت زیادہ بگناسی کی کوئی ایس ہوتی نہیں ہے جب سرو سرو میں آدمی آتا ہے جیل میں کوئی بھی ایک کیس کا ہو ایک آت دو میں میں لگتے ہیں اس کو سمائی جیتھونے میں نہیں پریسکتی ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور ان برسطہوں میں ہی پھر وہ چلتا ہے جو بچارہ دنگی ہوتے ہیں ان میں اور جو سجا یارتا ہوتے ہیں ان میں بڑا انتر ہوتا ہے جو سجا یارتا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو یہی رہنا ہے یہی سمائی کاٹنا ہے تو وہ سمائی جن سرو کرتا ہے جو بچارہ دن ہوتا ہے وہ جی امید ہوتی کے ساتھ آج بیری بھی ان ہو جائے گی وہ امید میں جیتا ہے وہ امید میں جیتا ہے اور وہ اس ماہوز سے ان پرسطتیوں سے سمائی جن نہیں کرتا ہے آج جیل میں نگن پریٹ بھی کرائی آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جیل میں نگن پریٹ کرائی ایک بڑا دادا آئے تھا اس کی دادا گری نکال دی جیلر سامنے اس کے کپڑے اتار کے اس کو جوتے مارتے ہوئے کیدی لے کے گئے اس کے اوپر گندگی پھیکی گئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا چوڑویس سامن کی سیوہ میں میں نے تو ایسا کوئی کیس نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے ایسا نہیں ہوتا اور جیل میں آتی ہر کیدی کی نگن پریٹ ہوتی ایسا بھی ایک دن غلط ہے پچھلے دس پندہ برسوں میں جب سے ہمارے ہاں اسٹیٹ ہیومنڈائٹ کمیشن کا گھٹھن ہوئا ہے جی تب سے مدھب دیس کے جیلوں کی دساؤں میں بہت ساکارات پر آمول چوت پریورتان آئے ہیں جی ابھی جیل میں کیا کیا ٹریننگ دی جارہے دری بناتے ہیں پرنٹنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا دری بنتی ہے کالین بنتے ہیں کارپنٹری کا کام ہوتا ہے اور ہم کمپیوٹر کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کو اس کے ڈبلبلبلمنٹ کے جتنے بھی نئے سادہ نے ان کا اپیوک کر رہے ہیں اور ان میں کام کرنے والوں کو ابھی تک ہمارے یہاں اکیس روپیا اور کوسل کو ستائیس روپیا کوسل بنجی کو دیا جاتا تھا ساسل نے اس کو روائز کر کے پچاس روپیا اور پچپن روپیا کر دیا ہے اس آئے سے نہ کیول وہ اپنی بدھک ندد کر پاتے ہیں بلکہ اپنے پریجانوں کو بھی اس کا پیسہ بھیجتے ہیں پچاس روپے پچپن روپے تک ملتا ہے پرتی دن اور وہ پیسہ اکھٹا ہوتا ہے سبھی کے بینکے اکاؤنٹ ہیں اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے میں آپ کو اچھی جب بتانے چاہوں گا مددد سرکار نے ایک بہت امیلہ یوزنہ چلائی ہے ان کا جو پیسہ ملتا ہے پیرسنک کا اس میں سے آدھا پیسہ ایک پیڑی اکاؤنٹ میں جاتا ہے اس پیڑی اکاؤنٹ سے اس پریوار کی مدد کی جاتی ہے جن کے پریوار کے سدسکی یہ ہتیا کر کے آئے ہیں اس پریوار پیسہ دیا جاتا ہے یہ ابھینا ہوئی ملتا ہے مہنے سروچ نیا لائے کے مردیس پہ مددد سرکار نے سب سے پہلے اس کو لاغو کیا ہے آپ نے کوئی پہل کی تھی جس کے قرارن جیلوں کی بیوستہ میں عامل چون پریوطن ہوا کیا تھی وہ آپ کی پرہائی اگنو سے آپ نے اسوسییٹ کیا جیلوں کو یہ دو ہزار دس میں عمرہ گانی راشتی مکتو شیدھیا لائے کوئی پتر میں نے لکھا تھا کہ کیدی جیل میں ہیں وہ پڑنا چاہتے ہیں سمائے بھی ہیں ان کے پاس اچھا سکتے بھی ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے فیس بھرنے کے لیے یہ پرستاؤ مہمہین راشتپتی مہودہ تک گیا چونکہ انہوں کی چانسلار نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ نوڑا لیا میرے پرستاؤں پر نہ کیبل مدبردیس کی جیلوں میں بلکہ ہندوستان کی جیلوں میں جو بھی کہدی پریودھ ہیں وہ اگر اندہا گاندھی راشتی مکتو شیدھیا لائے سے کوئی بھی پرکشہ دینا چاہتے ہیں کسی بھی کورس میں سامر ہونا چاہتے ہیں تو انہوں کوئی فیس نہیں لگے گی اور پڑھائی کر سکتے ہیں پرکشہ دے سکتے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ہر سینٹر گیل میں اگروں کا دھل کیل سے بن گیا ہے اور سیٹوں کے دی الگ الگ کورسوں میں اپنی روٹی کے لیسار پڑھائی کرتے ہیں سرٹیپکیٹ اور ڈنگی لے رہے ہیں ایک اور چیز میں نے سنی ہے جیل میں کہ آپ جیل میں کیریوں کی سٹریلیں ہوتی ہیں کوئی سی این ڈا بلیو ہے کوئی کپتان ہے کیا ہوتی ہیں پڑھی کیریوں کی ہوتی ہیں جیسے اسکول میں سامان میں سٹڈینٹ ہوتے ہیں ان کا ایک مالیڈر ہوتا ہے تو اس کے آجرن اس کے ڈسپلین اور اس کی سیچھرک یوگتا کے ادھار پر موشن ہوتا ہے اسی پرکار سے سامان نے کیادی ہوतا ہے اگر وہ اچھا چالچلن ہوتا ہے اس کا ڈسپلن اچھا ہوتا ہے تو اس کو سی این ڈبلو بنایا جاتا ہے کنوکٹ نائیڈ واچ میں اور اس میں بہتر اگر میں وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا پرو موشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے کنوکٹ آفیسر کنوکٹ آفیسر تو سجا یافتہ ادھکاری سجا یافتہ بندی اور محلاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے محلاؤں میں بھی ہوتا ہے یہ جیل میں جو اچھا کام کرتے ہیں جو کیلی اچھا ویوار کرتے ہیں سیکھتے کی کوشش کرتے ہیں بھجن پوزن کرتے ہیں انہیں جلدی چھوڑا جاتا ہے تو اس کا کوئی نیئب ہے کیا جیہاں اس کا نیئب ہے ایک تو جیل سپریلومین کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ اچھے آتوان کے آدھار پر اس بندی کی سجا کا ون تھرڈ بھاگ تک وہ ماف کر سکتا ہے یعنی کسی کو چار ورس کی سجا ہوئی ہے تو وہ تین ورس میں بھی چھوڑ سکتا ہے اور جیون کار آباز کا کوئی کیدی ہے تو وہ چودہ ورس کی سجا کاٹ کے اچھے آتوان کے آدھار پر اس کو گورنمنٹ ریلیز کر سکتی ہے یا سا پندہ اگر سجا کو آپ دیکھتے ہوئی وہ سارے کیدی ریلیز ہوتے ہیں اچھا آتوان ہی ایک مہتر طریقہ ہے جل سے جلدی چھوٹے کا اور کوئی طریقہ دی سجا اگر ہوئی ہے کسی کو آجیون کار آباز کی چودہ سال کی اور وہ اچھا 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 کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گیارہ سال میں چھوٹ جائے یہ کئی لوگ ملتے ہیں آجیون کار آباز کی سجا یوروپ کے کئی دیشوں میں تو تین سو سال کی سجا پانچ سو سال کی سجا ہوتی ہے ہمارے ہاں ساتھ ساتھ سجائیں چلتی ہے ایک ساتھ لوگ کہتے ہیں ایک مرڈر کروں گا چودہ سال بعد باہر آ جاؤں گا مجھے کیا ہمارے ہمارے ہوا کیا واقعی چودہ سال کی سجا ہوتی ہے اور کیوں چودہ سال ہوتی ہے آجیون کار آباز اگر سجائے ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ چلے گی اگر وہ ایک ہی ساتھ ہوتی ہے تو اگر کسی ویکتی نے ایک ہتیا کی ہے اور اس کا بہت اچھا آتھران ہے جیل میں تو وہ چودہ سال میں چھوٹ سکتا ہے لیکن اسی ویکتی نے دو ہتیا کی ہے تو وہ چودہ میں بھی نہیں چھوٹے گا اچھے آتھران کے بعد بھی اس کو کم سے کم بیس سال رہنا پڑے گا یعنی یہ ڈیفرینسی ایسن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک ہتیا دو ہتیا اور تین ہتیا اور ایک سے زیادہ اپراز میں کچھ انتر کیا جائے جی یہ واسطہ بھی مدبدیس سالگار نے کی ہے اندور میں جیلوں میں بہت زیادہ قیدی ہیں بارہ سو کی شمتہ والی جیل میں چھبیس سو قیدی ہیں تو کیسے ایجیس کرتے ہیں ہمارے گھر میں تو دو مہمان اترکت آ جاتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے جہاں کل آبادی سے دیر گناہ ویفر دیر گناہ آبادی زیادہ ہے تو کیسے منیز کرتے ہیں مدبدیس کے لگ بک سبھی سنٹرل جیلوں میں پدستریاں چکا ہوں جتنی خراب حالت اس معاملے میں اندور سنٹرل جیل کی ہے اتنی مدبدیس کے کسی بھی جیل میں نہیں جیسا آپ نے بطایا ہے بارہ سو پچاس کی چھنٹہ میں میں جب آیا چار بینے پہلے مجھے ستائیس سو لوگ ملے تھے ہیں جیل کی بلدن اٹھارہ سو چوہتر کی بنی ہوئی ہے اس کی حالت جر جر ہو چکی ہے مستطور سے دینک کاریوں میں ان کے رہنے میں سونے میں سبھی کاموں میں بہت اسوڑا کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک نئی جیل پرستابت کی گئی ہے جو یہاں بڑائی جا رہی ہے ہم کو امید ہے کہ آنے والے دو تی انسان میں وہ جیل بن جائے گی تو ہماری یہ اوبرکراؤڈنگ کی پرولوم ہے وہ ختم ہو جائے گی اب جیل سے ملنے کے لیے جو کیڑیوں میں ملنے کے لیے آتے ہیں پریجن ان کے نیم بدل رہے ہیں تو کیا نیم ہونے والے ہیں جیل میں ملنے والوں کے لیے ساسر نے یہ لڑائے لیا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے جو بھکتی کو تناؤ رہتا ہے اس تناؤ کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پریجنوں سے زیادہ سے زیادہ ملیں زیادہ سے زیادہ بات کریں تاکہ وہ تناؤ مکت ہو اور وہ جلدی چھوٹنے کی وچارہ زندگی کی ورستہ بنیں ابھی پہلے ہموکتے میں ایک بار ملاتے تھے اب دو بار ملنے لگے ہیں لیکن برطمائن پرستیتیوں میں جو استیتیاں آئے ہیں اس میں کچھ ایسے پرستاو بھی لائے گئے ہیں کہ چاروں سے ویڈیو کیمرے لگایا جائے ان کے بیچ میں جو جالی تھی اس کی جنہیں گلاس لگایا جائے اور ابھی جو مینٹو مین بات کرتے ہیں اس کو انٹرکام کے مادل سے بات کرائی جائے تاکہ وہاں نائس پالوشن میں نہ ہو اور کوئی چیز جالی کے مادل سے لینے دینے کی ورستہ بھی ختم ہو جائے ایسی کچھ گھٹنا ہے پہلے سامنے آئی ہے کیا ہاں کئی جیلوں میں ایسی گھٹنا ہے ہوئی ہے انہیں کو دھیان میں رکھتی ہوئی ہے جب ڈلی میں جیل تھیار کی پرمکھ تھی تو انہوں نے کیڈیوں میں کندون تک بٹوا دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اس سے کیڈیوں میں بیماری سے سرکشہ ہوگی کیا ان دور میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اور نہ اس دسام میں کوئی بیچار ہو رہا ہے کیا کیڈی اس طرح کا برطاؤ کرتے ہیں آپ اس میں ابھدرو برطاؤ ابھی تک تو چار میں میں کوئی کیس نہیں آیا ہے لیکن کبھی کبھار سال دو سال میں کسی جیل میں ایسی کمپلینٹ آتی ہے تو اس میں جو پراؤدھان ہے اس کے دوسرا کاربائی کی جاتے ہیں یہ وکٹیمو لوجی ایک نیا ترم آیا ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے بھی اس کی پڑھائی کی ہے تو کیا ہے وکٹیمو لوجی نامے پورت کا ساسٹر ایک خطہ اپراؤدھ ہی جو اپراؤدھ کرتا ہے اور ایک خطہ اپراؤدھ جس کے بردھ اپراؤدھ ہوتا ہے ہندوستان میں اس ویسار پر پہلی کارن کم ہویا تھا آج دھیان دیا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان قیدیوں کی پارسٹرمک سے آدھا پیسہ کارٹ کے وکٹیم کو دیا جا رہا ہے یہ وکٹیمو لوجی کا یہی کارنہ آیا ہے کہ ہم نے اپراؤدھی کی چنتہ کر لی اپراؤدھی کو مبسطہ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت ساری ایجنسیز ہیں لیکن جو وکٹیم ہوا ہے اس کے پریجنوں کا کیا ہو رہا ہے اس دساء میں کام کام ہوا تھا اب دھیان دیا جا رہا ہے آپ نے دنیا کے کئی دیشوں کی جیلیں دیکھی ہیں آپ نے بڑا ادھیان بھی کیا ہے تو کیا انتر ہے بھارت کی جیلوں میں اور باہر کے دیشوں میں دیشوں میں کیا بیوستہ ہیں یا نائنٹی نائن میں یوکے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا اندوستان سے اس میں مجھے مددد سے جانے کا موقع ملا تھا یعنی یوکے کی جیلیں دیکھی ہیں وہاں کی جیلوں میں اور ہماری جیلوں میں ویسا ہی انتر ہے جیسے ان کے سماغ میں بھائیو منڈلی گرتی ویدھیاں ہیں اس کے حساب سے بہت اچھی سنوستہ جیلیں ہیں ان کے یہاں human rights daily needs medical facility vocational training ہم سے بہت بہتار ہیں اور سب سے اچھی بات جو وہاں ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہیں میں آپ کے مادنے تے بتانے چاہوں گا جب تک کوئی بھی قیدی جیل میں ہیں تک تک ہم اس کی تمام صدھار کی باتیں کرتے ہیں لیکن جیل سے چھوپنے کے بعد اس کا کیا ہو رہا ہے اس کی ہمارے پاس کوئی agency نہیں ہے کوئی policy نہیں ہے کوئی وفتہ نہیں ہے after care service ہمارے ہاں نہیں ہے جبکہ UK میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے جیلوں میں جتنا کام جیل میں ہو رہا ہے اس سے جیزا کام جیل سے چھوپنے کے بعد ہو رہا ہے اس کے اوپر یعنی کی باسطہ میں ہم نے جو اس کو treatment دیا جیل میں اس کا لاغ لے کے وہ منشترین میں ہو رہا ہے کی نہیں جی اس سے کوئی tracking system اپنے ہاں نہیں برکل نہیں کتے ہی نہیں آپ کا بس چلے تو آپ کس طرح کا system بنانا چاہے ایک کوئی department میں چیز میں سمجھتا ہوں جو after care service کے نام سے بندی rehabilitation کا کام کرے جیل سے چھوٹے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ان کو ان کی حوکتہ کیا نصار کام دلانا تاکہ پھر سے وہ اپرات کی دنیا میں جانے کے لیے بات دنا ہو کوئی اسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں جیل میں اتنے بڑے پت پر رہتے ہوئے نہیں کر پائے اور کوئی چیز جو آپ نے یہاں رہتے ہوئے بڑا کانتھیکاری بدلاؤ لائے ایک تو ادھاران آپ نے دیا اگنو کی پرکشائیں آپ نے کروانا شروع کی بغیر پیس کے پرکشہ دے سکتے ہیں کہہ دی اور کوئی بات میں سمجھتا ہوں کہ جیلوں میں پریرد جو مہن پاور ہے جی اس کا صدقیوں اگر کیا جائے تو جیل سرکار بلکہ ہمارے سماج اور ہمارے دیس کا بھلا ہو سکتا ہے آج مدبدیس یہ نہیں دیس کے جیلوں میں لاکھوں لوگ پریرد اور اتنا بڑا مہن پاور بڑا ہوئا ہے اس پہ اگر کوئی پالسی بنے اور اس مہن پاور کا صدقیوں ہو تو جیتنے دل وہ جیل میں ہے وہاں رہتی ہو ان کی پروڈیٹی کو بڑھا آیا سکتا ہے یہ میری ایک کلپنا ہے کعودھا ہے تامرکر صاحب ہمارے سٹوڈیو پہ دھارے آپ نے ہم سے باچیت کی آپ کا بہت دھنیواز آپ جیل میں صدہار کے کاری کرتے رہیں اور جو آپ کی منشاہ ہے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد مکھے دھارا میں آئیں کام کریں واپس اپرادوں کی اپرابط نہ ہو اس دشا میں کچھ کام ہو سکتے یہی شکریہ نیوز میکر سن فیلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی